لے جی فائنلی طور پر پاکستان نے کافی لمبے سمیں کے بعد اپنی ہوم کنڈیشن پر ٹیسٹ میٹ جیت ہی لیا ہے تین سال کا سمیں کا انتظار کرنا پڑا پاکستانی فینز کو اور آج سپیشلی کلاپنگ ہونی چاہیے پاکستان کے سپینرز کے لیے ساجد خان کے لیے نومان کے لیے پہلی ایننگ میں ساجد خان نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی تھی چھے سبلتہ انہوں نے حاصل کی تھی اور دوسری ایننگ میں آپ نے دیکھی لیا کہ نومان علی نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے اور رکھی ہوئی تھی اور بیسوال انگلینڈ کو دفن کر دیا بھئی اس وکٹ کے اوپر بیسوال نہیں چلنے والا تھا میں نے آپ کو پہلے دن کیا بولا تھا جب پاکستان کی ٹیم نے سارے تین سو رنگ بورڈ کے اوپر لگا دیئے تھے میں نے آپ کو اسی سمیں بول دیا تھا کہ اس وکٹ کے اوپر بیسوال نہیں چلے گی اگر یہ تیز کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اپنی سفلتہ گوا دیں گے اور وہی ہوا آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے پاکستان کے گین بازوں نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو بہیا بیک پھوٹ پہ دکیل کے رکھ دیا اور وہ لوگ جو کرٹیسیزم کر رہے تھے کہ بھئی یہ سپینرز ڈال دیئے ہیں کوئی اس میں فاسٹ بولر نظر نہیں آرہا تو بھئی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپینرز نے آج آغاز کیا ہیری بروک ہو روٹ ہو بین سٹاکس ہو سمیت ہو بریڈن کارس ہو بھئی کوئی بھی بلے بات جو ہے وہ جم کر کھیل نہیں سکا آپ نے دیکھا ہوگا بین سٹاک جو ہے انہوں نے آج تھوڑا سا جرحانہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رن بنایا ہے لیکن بھئی جس طرح سے بول کو ٹرن مل رہا تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں تک دو سو اکانوے یعنی کہ تین سو تک یہ پہنچ پائیں گے اور پاکستان کو یہ ہرا دیں گے یہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ نوے دن کا یہ وکڑ تھا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وکڑ تو پانچوے دن کا بڑا خطرناک ہوتا ہے اور آخر کار بھئی پاکستان کے فینز کے لیے اور سب سے پہلے بھئیہ وہ جو پاکستان کے کوچ ہیں کیا ان کا نام ہے ازر محمود وہ پرس کانفرنس میں بوہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سپینرز نظر نہیں آ رہے جو بیس وٹیں حاصل کر سکتے ہو بھئیہ اب کیا بولا جائے آپ کے بارے میں اب میں کیا شبد بولوں آپ کے بارے میں نمان علی جن کی دو سال کے سمیں کے بعد واپسی ہوئی ہے اور ساجد خان ان کی بھی دو سال کے سمیں کے بعد واپسی ہوئی ہے اور انہوں نے واپسی آتے ہی بتا دیا انگلینڈ کو کہ بھئیہ یہاں پر بیس بال نہیں چلنے والی آپ نے جو ہمیں پہلے میچ میں شکست دی ہے نا چلیں ٹھیک ہے وہ میچ پاکستان ہارا پاکستان کے جو پاسٹ بولن نسیم شاہ اور شاہین شاہ وریدی وہ تو خود انفٹ ہیں وہ بلی طور پر فٹ نہیں ہے تو وہ کیا سفلتہ حاصل کریں گے کیا میچ جتوائیں گے پاکستان کو دیکھیں ساجد خان کو اور نمان علی کو پاکستان نے جو ڈروپ کیے رکھا نا آج پاکستان کے فین سے پوچھ کر دیکھیں بھئیہ ان کو کتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کے دو دو سال جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ضائع کیے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یاسر شاہ میں یاسر شاہ کا نام کیوں بار بار لیتا ہوں میں اسی وجہ سے لیتا ہوں بھئیہ انہوں نے اٹھالیس میچوں میں بھئیہ پچاس میچ لگا رہے پچاس میچ میں دو سو پچاس ولتہ حاصل کی ہوئی ہے اور پاکستان کو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف جتوائی دیا تھا سیریز سیریز کی بات کر رہا ہوں ٹیسٹ میچ کی بات نہیں کر رہا اسٹریلیا کے خلاف انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز جتوائی تھی یو اے ای میں نیوزی لینڈ کے اخلاف انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریٹ جتوائی تھی لیکن ان کو سائل لائن پر کیے رکھا خیر چھوڑیں سمہ بی چکا ابھی بات کرتے ہیں یہ جو پاکستان نے سارے تین سال کے بعد اپنی ہوم کنڈیشن پر یہ جو میٹ جیتا ہے اس میں پاکستان کے جو فینز ان کے جو چہرے پر ہے وہ رونک آ چکی ہوگی کہ چلے بھائیہ ہمیں بھی کچھ جیت دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم جیائے وہ دو سال سے چھوٹی سے چھوٹے ٹیموں سے ہار رہی تھی اپنی ہوم کنڈیشن پر ہار رہی تھی ابھی بنگلہ دیش جیسی ٹیم جیائے وہ پاکستان کو ووٹ ووش کر کے گئی تھی پاکستان کے فینز بہت زیادہ نراش نظر آ رہے تھے لیکن جیسے پاکستان نے دو سو اکیس رن بھوڑ کے اوپر لگائے تھے آپ میری کل والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے بولا تھا سیونٹی پرسنٹ پاکستانی کے میٹ جیت رہا ہے اور تھرٹی پرسنٹ یہ انگلنڈ میٹ جیت رہا ہے آپ میری کل والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو میرے ریگولر فینز ہیں ان سبھی کو پتا ہے کہ کل والی ویڈیو میں میں نے بول دیئے تھا میں نے کیوں بولا تھا بھئیہ وکٹ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور جتنا بھی بڑے بڑے نیلسیز ہیں نا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں سب ہی نے یہی بات بولی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ یہ میٹ جیت رہی ہے بھئیہ بیس مال کچھ بھی ہو اس طرح کے وکٹ کے اوپر بیس مال نہیں چلنے والی سویپے نہیں چلنے والی وہ بینڈک جو سویپ کے نام سے مشہور ہیں کہ بہت زیادہ یہ سویپے مارتے ہیں یہ شتک لگاتے ہیں ہر شتک لگاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا آتے ہی وہ شونے پر اوٹ ہوئے ہیں شونے پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تین سے چار ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے بیس سے زیادہ رن بنائے ہیں باقی کوئی ایسا بلے باز جو ہے ان کا کچھ انٹینٹ شو کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا بھئیہ کس طرح کرتے وہ بولی اتنا زیادہ گھوم رہا تھا ساجد خان کا آج تو بھئیہ نومان علی نے جس طرح سے آج گیند بازی کیے نا یقین کرے کمال کی گیند بازی کیا انہوں نے لائن ٹو لائن گیند بازی کیا ایون کہ آپ نے دیکھ لیں ساجد خان کو رنز آ رہے تھے آج ان کو ساڑھے چار کی رن ریٹ کے ساتھ رنز آ رہے تھے ساجد خان کو لیکن نومان علی جو ہے بھئیہ وہ تو انگلینڈ کے بلے بازوں کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا وہ سٹوکس کو دیکھیں ان کو باہر نکل کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا یعنی کہ وہ سکس لگانا چاہتا تھا وہ تو بھئیہ بول ٹرن ہوا سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں اور سٹمپ آؤٹ ہو کر چلتے بنتے ہیں وہ میچ کو جلدی فلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا یعنی ان کے مائنڈ میں تھا کہ بھئیہ میرے ساتھی کھلاری جو ہیں وہ دوسرے انڈ سے آؤٹ ہوتے ہی جا رہے ہیں تو چلیں کچھ دو چار شورٹ ہی دکھا لیں لیکن بھئیہ آج کہاں کھانے کے وقتے سے پہلے پہلے اچھا وہ لوگ اب سامنے آجیں آئیں میری گود میں جو کہتے تھے کہ پاکستان میں ملتان کا جو وکٹ ہے وہ فلیٹ وکٹ ہے جس میں پاکستان نے ساڑھے پانچ سو رن بنائے انگلینڈ کی ٹیم نے ساڑھے آر سو رن بنائے کہہ رہے تھے کہ دوسرے میچ میں بھی یہی وکٹ ہے یہ تو فلیٹ ہے یہاں پر میچ کا ریزلٹ یہاں وہ نہیں نکلے گا یہاں پاکستان ہار جائے گا آئیں آگے آگے لگ گیا پتا چار دن میں یہ میچ کمپلیٹ ہو چکا ہے کتنے دن میں ابھی تو بھئی چوتھے دن کا آغاز تھا ابھی تو پانچوہ دن باقی تھا پانچوہ دن تک تو کہانی جانی ہی نہیں تھی اور بھئی آرلی پاکستان نے آج جو میچ جیتا ہے اپنی جنتا کو جو ہے انہوں نے آج ہیپی کر کے رکھ دیا بلکل بھئی آ ساڑھے تین سال کے بعد آئی تھنگ پاکستان نے جو لاسٹ سیریر جیتی تھی نا پاکستان نے وہ ساؤتھ افریقہ کے اگین جیتی تھی راول پنڈی میں لیکن اس کے بعد پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی اور اپنی ہوم کنڈیشن پر ٹیسٹ میچ جیتنے کو ترس چکی تھی اسٹریلیا کی ٹیم آتی ہے وہ پاکستان کو ٹیسٹ سیریز ہرا کے جاتی ہے انگلینڈ آتی ہے وہ پاکستان کو ووائٹ ووش کر کے جاتی ہے یہی وہ انگلینڈ ہے نا جنہوں نے پاکستان کو ووائٹ ووش کیا تھا ملتان کے اندر یہی وہ انگلینڈ ہے نا کیا تھا بھئیہ اس سمیں میں کچھ بات نہیں بولنا چاہتا میں نیکٹیوٹی نہیں بھیلانا چاہتا آج پاکستان کی جو جنتا ہے بھئیہ ان کا مور بہت اچھا ہے اور میں کسی کا مور جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پاکستان کو اتنے لمبے سمیں کے بعد جو ہے اپنی ہوم کنڈیشن پر جو ہے وہ ایک میچ جیتنے کو ملا دیکھیں یہی جیت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اب خلاریوں میں جو جان نظر آئے گی آپ دیکھ لیں راول پنڈی میں جو انگلینڈ والا میچ ہو گا انگلینڈ اب دبی دبی سی نظر آئے گی پاکستان کے سامنے جس طرح پاکستان کرکہ ٹیم انگلینڈ کے سامنے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دبی دبی سی نظر آ رہی تھی نا اب انگلینڈ کی جو ٹیم ہے نا اب ڈو اینڈ ڈائی یعنی کہ سیریل انگلینڈ جیتے یا پاکستان جیتے اب دیکھنا کتنا مزہ بھی آئے گا اس میچ کو دیکھنے کا کیونکہ انگلینڈ جو ہے انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان کو تو ہم ایزی لی ہرائیں گے ہم تو بھئی پہلے بھی پاکستان کو وائٹ ووش کر کے جا چکے ہیں اب بھی ہم وائٹ ووش کریں گے ہمارا بیس بول والا جو فارولہ ہے اس بار بھی پاکستان کے اوپر جو ہے سپینر کے نام سے جانے جانے والے ابراہر وہ خود ہی فلی طور پر فٹ نہیں تھے تو بھئیہ وہ سفلتہ کیسے حاصل کرتے اگر یہ ہی دونوں گین باز پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھی ہوتے نا بھئیہ تو انگلینڈ کی ٹیم مجھے پہلا ٹیسٹ مقابلہ بھی جیت کے دکھاتی جس طرح سے انہوں نے جیتا ہے میں یہ نہیں بولتا کہ وہ جیت نہیں سکتے تھے جس طرح سے انہوں نے جیتا جس طرح سے انہوں نے سارے اٹھ سو رن بنائے یہی وہ روڈ تھے نا جو دو سو انہیں تین سو رن بنا رہے تھے یہی وہ ہیری بروک تھے نا جو تین تین سو رن بنا رہے تھے ترپل شتک لگا رہے تھے اب ان کو کیا ہوا اب یہ ٹھوس ہو کر بیٹھ گئے کیا ہوا پاکستان کے گین بازوں نے ان کی ایک نہیں چلنے دی جس طرح جب یہ وکٹ ٹرننگ ہوگا یہ روٹ ہو یا شوٹ ہو یہ بروک ہو یہ بھئیہ آپ کو وکٹ کے اوپر زیادہ دیر کھلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے پاکستان کی جو سب سے بڑی کمجوری یہی ہے کہ بھئیہ پاکستان میں یہاں تو فلیٹ وکٹ بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ انجڈ گین بازوں کو کھلا دیا جاتا ہے یاں کھلاڑیوں کو موکا نہیں دیا جاتا تو بھئیہ ہاروں کے نہیں ابھی دیکھیں یہ جو دومیسٹی کا آپ نے یہ کھلایا ہے نا ٹائلنٹ ہے انہوں نے جیت کی خوشی دی ہے نا دی ہے نا انہوں نے جان لگائی ہے ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے دیش کے لیے کھیلنا ہے یہ وقت سے پہلے ستار نہیں بنے اب میں ان ایکٹیویٹی نہیں پھیلاؤں گا تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بھئیہ پھر ایک بار بولوں گا پاکستان کے جنتان کے لیے دوسری طرح ہماری بھارتیا کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں بھئیہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پھینٹا لگا لگا کر لگا لگا کر ایون کہ ہم نے بھی ارلی مورننگ ان کی وکٹس حاصل کر لی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھئیہ وہ ریچر ریویندرا جو ہے وہ جب بھی بھارت میں گھیلنے کے لیے آتا ہے وہ تو بھئیہ شتک سے نیچے آتا ہی نہیں ہے چاہے ورلڈ کپ ہو چاہے ٹیسٹ سیریز ہو چاہے اوڑی آئی سیریز ہو بھئیہ وہ تو پھینٹا لگا کر ہی جاتا ہے آپ نے سیچویشن دیکھ ہی لی ہوگی اب تو بھئیہ ٹیسٹ بیٹ جو ہے وہ بھارت کی پانچ سے دور ہو چکا یہاں تو بھر یہ ڈرو ہوگا یہاں پھر یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ میچ جیتے گی تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس وڈیو میں سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگ نے اپنے لکھ رہے کے لئے اور ہمیں دنیا جاہدت گوڑ بھائی